حضوری والا اگر آپ کو آپ کی جاب پسند ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ کو آپ کا کام پسند ہے تو کیا ہوگا؟ آج میڈیکل سائنس اس ریسرچ پہ پہنچی ہے کہ وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں ان کے جسم کا ایک ایک خلیہ زیادہ طاقت پر اور زیادہ طوانہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو روتے رہتے ہیں، سڑتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں آپ کو کئی لوگ ملیں گے میرے استاد تھے شفاق صاحب وہ کہتا ہے کہ کئی لوگوں کو آپ ملیں گے نا وہ آپ کو شکل سے چبے لگیں گے ہم کہا کرتے تھے شفاق صاحب چبہ کون ہوتا ہے؟ تو شفاق صاحب کہتے تھے یہ چبہ وہ ہوتا ہے جو سنتالیس سے پہلے مسکرائے اس کے بعد مسکرائے گئے یعنی اس کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی مسکرانے حضوری والا خوش رہنا خوش رہنا آپ کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے اور خوش رہنے کا ایک بہت بڑا سورس یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، جو جاب کر رہے ہیں وہ جاب یا کام آپ کی پسند کا ہو کیونکہ ہوگا کیا؟ آپ کی پسند کا اگر نہیں ہے تو پھر آپ گلہ کریں گے آپ روئے دھوئیں گے آپ کو کامن پاکستان میں ہر دوسرا بندہ نوکری کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور یہ میں گریڈ ایک سے گریڈ بائیس تک کی بات کر رہا ہوں کیونکہ سب کے ساتھ میرا واسطہ پڑتا ہے میں نے دیکھا ہر بندہ اپنے نوکری کا گلہ کر رہے ہیں اے جی منو پسند نہیں ہے، سسٹم ٹھیک نہیں ہے اے بیک ہو جی میں کہڑا ظلم ہے میرے نال میری ترقی نہیں ہوں دی بھئی جی میری تنہا بڑی تھوڑی ہے اے گفٹ والے تنہا نہیں ہوں دے بھئی اب یہ ہر بندہ جو گلہ کر رہے ہیں آپ کو پتہ لگے گا کہ گلہ کرنے والا سب سے بڑا ظلم یہ کرتا ہے اپنی ہیلتھ خراب کرنے شروع کرتا ہے اس کا امیون سسٹم نیچے چلا جاتا ہے اس کا جو پورا باڈی کا میٹابالزم ہے آپ کو کئی لوگ ایسے ملیں گی جن کو پنتالیس پچاس سال کی عمر میں بلیڈ پرشر کی بیماری لگتی ہے آپ وجہ جا کے دیکھ لیجئے زندگی منظم نہیں ہوگی زندگی میں سکون کوئی نہیں ہوگا زندگی میں خوشی کوئی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے باڈی کا پورا سسٹم اور مائنڈ کے سارے سافٹوئر یہ تب زیادہ طاقتور ہوتے ہیں جب آپ خوش ہوتے ہیں اور خوشی کا ذریعہ کیا ہے غالب اپنے خطوط میں لکھتے ہیں کہ دنیا کا خوشبخت انسان وہ ہے جس کا ذریعہ معاش اور شوک ایک ہے خوشبخت ہے خوش قسمت ہے جس کا ذریعہ معاش اور شوک ایک ہے کیونکہ غالب کو اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے غالب کہتا ہے کام انسان کو تھکا دیتا ہے محبت انسان کو تھکاتی نہیں اگر آپ کو کام سے محبت ہے اگر آپ کو کام سے عشق ہے اگر کام کے ساتھ آپ کی جڑت ہے اگر کام آپ کو ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ کر دیتا ہے اگر کام آپ کو وہ تھری ایڈیٹ کا جملہ اس کا بڑا فیمس ڈائلوگ ہے وہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ پاپا میں کم کماؤں گا لیکن خوش تو ہوں گا ہمارا آج کا بیٹا چیلنج یہ ہے ہم ڈگرییں لینے کے باوجود بھی زندگی میں نکام اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ پیشن اور پروفیشن ایک نہیں ہوتا ایکسلنس کا بڑا گہرا تعلق اگر ہے نا تو وہ پتا ہے کس چیز کے ساتھ ہے ایکسلنس کا گہرا تعلق ہے آپ کے پیشن کے ساتھ اگر پیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ آج اس ملک کے بڑے ہیروز کے نام لیجیے جو اتھنٹک ہیروز ہیں ایدی صاحب اس میں ہیرو کیوں ہیرو ایدی صاحب سے بڑا ہیرو نہیں ہوگا ایدی صاحب نے دو بار الیکشن لڑے ہار گئے اگر جیت جاتے انیس طوپوں کی سلامی کے ساتھ دفن نہ ہوتے کیوں پیشن پرفیشن ایک ہوتا ہے تو پھر پھٹے ہوئے کپڑے بھی میٹر نہیں کرتے پیشن پرفیشن ایک ہوتا ہے تو آپ کی زندگی میں خوشی زیادہ آتی ہے پیشن پرفیشن ایک ہوتا ہے تو آپ کا کام آپ کو تھکاتا نہیں ہے پیشن پرفیشن ایک ہوتا ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک منڈے کے روز صبح آٹھ سے ایک بجے کے درمیان ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کیونکہ اتوار کی شام کو بندہ سارے چڑے کھا کے پائے کھا کے کہنے ہوں کل پھر جانا ہے بندہ کہنے ہوں کل پھر جانا ہے پھر کام بتے جانا ہے اچھا کام نہیں مارتا وہ جو سٹریس ہوتی ہے نا مائنڈ کی وہ بندے کو مارنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ یاد رکھئے ہارٹ اٹیک کا بڑا گہرا تعلق بڑے لوگ آپ کو ملیں گے جو چھے چھے ڈبیئیں پیتے ہیں ان کو نہیں ہوتا کئیوں نے ایک بھی نہیں پیو تو ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک کا بڑا گہرا تعلق سٹریس کے ساتھ ہے دنیا میں سب سے بڑا کلر کینسر نہیں ہے ہیپٹیٹس سی نہیں ہے دنیا کا سب سے بڑا کلر سٹریس ہے اور اگر آپ کا کام آپ کو خوشی دیتا ہے آپ کا کام آپ کو انرجی دیتا ہے آپ کے کام میں آپ کے خواب بنتے ہیں آپ کے کام میں آپ ڈیلیور کرنے کا سوچتے ہیں اور سب سے بڑھ کے آپ کا کام آپ کو معاوضے کی پرواہ سے ازاد کر دیتا ہے تو وہ پھر کام نہیں ہے وہ عبادت ہے حضور اے والا آج علمی آئی ہے کہ ہماری پوری قوم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئی ہے اور وہ ہے نمبر ہم نمبروں سے اندازہ لگاتے ہیں کوئی کتنا قابل اگر اللہ آپ کو توفیق دے آج سے 20 سال کے بعد آپ مڑ کے دیکھو گے نا آپ کے اپنے بیٹس کے کہیں ٹاپر آپ سے پیچھے ہوں گے آگے نکلنے والا کون ہوگا ایوریج بڈ سٹریٹ سمارٹ جو سٹریٹ سمارٹ ہے سوشل سکلز اچھی ہیں بات چیت کرنی آتی ہے کونفیڈنس اچھا ہے وہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے بنسبت صرف رٹہ لگا کے ٹھٹہ بننے والے سے آگے نکل جاتا ہے حضور اے والا آج کا سیشن اسی نام پہ ہے کہ اگر ایکسلنس آپ نے اچیو کرنی ہے خدا رہا اپنا پیشن دریافت کرو اپنا پیشن دریافت کرو اور اپنے پیشن کی وجہ سے اپنی شناخت بناو ہمارا آج علمیہ ہم ڈگری کی وجہ سے شناخت بنانا چاہتے ہیں مونڈے نے یہ پڑے ہیں وہ یہ اندھا کیوں کابل کن ہے کر کی سکتا ہے اگر ایک بچہ ہم تو گاؤں سے بلانگ کرنے والے لوگ ہیں ہمارے ہاں سرنگ پتہ کیا مانی جاتی تھی ہمارے چاچے بابے کیا کہتے تھے اے مونڈہ بڑا سیانہ ہے اور اس کی وجہ کیا اے جنج پوکتہ آلند ہے اور آپ کو بڑی مزہ کی باہ بتاؤں جو جنج پوکتہ آلند ہے وہ زندگی کی جنجوں کو پوکتہ آلند ہے جس کو دیکھ برتنی نہیں آتی وہ زندگی میں کبھی انصاف نہیں کر سکتا جس کو چھوٹے چھوٹے زندگی میں جس کو کسی کو جی کہنا نہیں آتا وہ ترقی کر سکتے کسی کو عزت دینے نہیں آتی ترقی کر سکتا ہے جو کسی کے لئے سیڈ نہیں چھوڑ سکتا کبھی ترقی نہیں کر سکتا سو بیٹا یہ آج کا سیشن ہمارا ایکسیلنس کا مطلب ہے اپنا پیشن ڈھونڈو اپنے پیشن کی دریافت کرو اپنے اندر جھاتی مارو بلے شاہ نے کہا اپنے اندر چاہتی مار اور سلطان بہو نے کہا تیرے اندر آب غیاتی ہو اگر عمر ہونا ہے تو اپنے پیشن کو دریافت کر لیجئے جو بندہ اپنے کام کو ڈوب کے نہیں کر سکتا وہ امید کرے کہ زندگی میں ایکسیلنس آجے گی نہیں آئے گی ایکسیلنس آتی ہی عشق سے ہے ایکسیلنس آتی تڑب سے ہے ایکسیلنس آتی کمیٹمنٹ سے ہے اگر آپ اپنی پڑھائی کو اپنے کام کو بہت سا وقت دے کے اپنے آپ کو قابل نہیں بنا سکتے تو بیٹا صرف ایم فل ماسٹرز پی ایچ ڈی کی ڈگری لینڈ سے کوئی انقلاب نہیں آنا انقلاب آپ میں قابلیت سے آئے گا اگر آپ میں قابلیت ہے نا تو پھر یاد رکھئے گا کہ مارکٹ میں آپ کی ڈیمانڈ بھی دے تو کہ تیسری ریسرچ کا نتیجہ بتا کے ختم کروں گا اور کوئیسٹین آنسر کو پریفر کروں گا انہوں نے ریسرچ کا تیسرا نتیجہ نکالا انہیں پتہ لگا یہ تمام کے تمام وہ لوگ تھے جن کی زندگی میں انسیکیورٹیز کام تھی انسیکیورٹی کیا ہوتی ہے فکر مندی ہیں اے نہ ہو جائے اے پکھا ڈگنا پہ حکومت اُلٹ نہ جائے حضور اے والا ایک بات یاد رکھئے جس معاشرے میں امید ختم ہونے لگ پڑتی ہے اس معاشرے میں لوگ مرنا جلدی شروع جاتے ہیں زندگی میں زندہ رہنے کے لیے امید کا ہونا بڑا ضروری ہے اور عشفاق صاحب کہا کرتے تھے مومن کو تو زی بھی نہیں دیتا نا امید ہو مومن کے پاس تو کل کمائی اس کی امید ہوتی ہے کہ یار میرا اللہ کر دے گا ستے خیرہ ہو جائیں حضور اے والا آپ اپنی زندگی میں اگر چاہتے ہیں کہ تین پوائنٹ پیدا کریں تو پہلا سوشل سکلز کو بھی برو ضرور کریں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی برکت ڈالے گا میں ان تینوں چیزوں کو ثابت بھی کر سکتا ہوں پہلی چیز تو بڑے آرام سے ثابت ہوتی ہے رسول اللہ کی لائف سے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اپنی عمر میں برکت چاہتے ہو تو رشتوں میں صلح رہ ملے ہو معاف کرنا شروع کر دو رشتوں کو قائم رکھو رشتوں کے ساتھ نباہ کرو قطع تعلقی نہ کرو سرکار نے فرمایا قطع تعلقی کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے جہنمی ہے یعنی جو رشتوں کا نباہ نہیں کرتا وہ زندگی میں کبھی برکت نہیں حاصل کر سکتا آج سے کم از کم آپ نے اپنے رشتوں کو تازہ ضرور کرنا ہے آج سے اپنے رشتوں کو رینیو ضرور کرنا ہے آج سے یقین کریں ہمارے بڑے والدین فیصے دے رہے ہوتے ہیں بڑا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی ہم جب ہی مار کے ان کو کہ ابا جی تسی بڑا کچھ کیتا ساڑے ہو ہم مرنے کے بعد پھول ڈالتے ہیں اگر بتییں لگاتے ہیں مٹی سال کی سال چڑھاتے ہیں اور یار زندگی میں جب ہی مار کے بھی تو کبھی کونا کہ ابا جی تسی نہ ہوں دے دے میتھے نہیں سی ہونا تو اپنے رشتوں کو رینیو ضرور کیجئے یہ رشتے آپ کو اور کامیاب اور آگے بڑھائیں گے اور دوسرا اپنا پیشن دریافت کیجئے بیٹا ڈگری جو لے لی لے لی لیکن کمنگ ڈیز میں اپنے پیشن کی طرف دھیان ضرور دو آج تو اور بڑی آسانی ہوگی جو مارڈن ریسرچ ہے پیشن پہ سٹرنٹس پہ وہ بتاتی ہے جی دنیا میں چونتیس سٹرنٹس ہیں کتنی سٹرنٹس ہیں جی 34 آپ ڈھونڈی ہے آپ میں کونسی سٹرنٹ پائی جاتے ہیں یو پروفیسر پڑھانا آپ کو آتا نہیں ہے یعنی اس کا مدب آپ کی سٹرنٹس نہیں ہے آپ کو کئی انیسٹریوں میں کئی داروں میں ایسے لوگ ملیں گے جن کو غصہ زیادہ آتا ہے کیوں آتا ہے پڑھانا نہیں آتا پڑھانا کیوں نہیں آتا ڈگری ہے گولڈ میڈل ہے قابلیت ہے لیکن سکل نہیں ہے کمیونکیشن کی ٹیلنٹ نہیں ہے کمیونکیشن کا آپ خدارہ اپنے ٹیلنٹ کو دریافت کرو سٹرنٹ کو ڈونڈو اور اسی کے مطابق زندگی میں پروفیسر کی طرف ضرور جاؤ سال دو سال چار سال ضائع ہونے سے کچھ نہیں ہوتا لیکن اللہ نہ کرے زندگی ضائع ہو جہاں تو بڑا فرق پڑتا تو کہیں مرتے وقت اگر آپ کے پاس کاش ہو اللہ نہ کرے پیچھے مرن کے دیکھیں یار کاش میں یہ نہ ہی کرتا کاش میں فیلڈ بدل لیتا کاش میں کسی اور فیلڈ میں چلا جاتا اس سے بدرجہ بہتر ہے بیٹا کہ آپ آج زی ضرور سوچی آپ کا پیشن کیا ہے پیشن پروفیشن ایک ہوگا زندگی میں خوشی بڑھ جائے گی آپ کی اور تیسری چیز میں نے آپ کو سکھائی ہے اللہ پہ توقل کرنا ضرور سیکھئے آپ کا اللہ پہ توقل زیادہ ہوگا زندگی کی انسیکیورٹیز کم ہوں گی انسیکیورٹیز کم ہوں گی آپ کے جسم کے ایک ایک کھلیے پہ اثر پڑے گا اور آپ کی کوالٹی آف لائف جونس ہی ہے وہ بنے گی زندگی ایک میار پی چلے جائے گی پاکستان زندہ بات